موسیقی مسیح اصو میں آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور نیشنل نیوز کی طرف سے بھائی جاز اور ساری ٹیم کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور خدا کی آواز کو بہت ساری لوگوں تک لے کے جا سکیں آج کا میرا انوان ہے کہ خدا کا مشتاق ہونا اور دعا کرنا میری عزیزو بہت سارے لوگ آج خدا کے مشتاق نہیں ہوتے اور بس دعا کرتے رہتے ہیں ان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں ان کو کچھ نہ کچھ ڈیمان کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے خدا مجھے یہ دے دو مجھے وہ دے دو مجھے گاڑی دے دو مقام دے دو میری اچھی جوب لگ جائے میرا ویزا لگ جائے تو میری عزیزو یہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے مشتاق ہیں تو میں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کا مشتاق ہونا ضروری ہے جس طرح سے ہرن نالے کے پانیوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہماری جانے بھی خداون کے دیدار کے لیے اس کی پیاسی ہوں اس کے لیے ترسیں تو آج میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں ضبور چراسی اس کی پہلی آئے سے اے لشکروں کے خداون تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں میری جان خداون کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے ممبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آٹھویں آئے سے پڑھوں گا اے خداون لشکروں کے خدا میری دعا سن اے یقوب کے خدا کان لگا اے خدا ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسو کے چہرہ پر نظر کر کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن ہزار سے بہتر ہے میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا کیونکہ خداون خدا آفتاب اور سپر ہے خداون فضل اور جلال بکشے گا وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا اے لشکروں کے خداون مبارک ہے وہ آدمی جس کا توقل تجھ پر ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے آمین میرے عزیزو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ دعوت پاک روک کی رہنمائی میں کلام کر رہا ہے کہ اے لشکروں کے خداون تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے خدا کے پاس آنا خدا کے گھر میں رہنا خدا کی حضوری میں رہنا وہ کہتا ہے کیا ہی اچھی بات ہے تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے میری جان خداون کی بارگاہوں کے مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی میرا دل میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے میری عزیزو ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے دعود نبی کہتا ہے کہ خدا کے گھر میں رہنا خدا کے مذبع پہ خدا کے مسکن میں رہنا کتنی اچھی بات ہے اور دیکھیں یہ پرندے جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھونسلے اپنا گھر خدا کے گھر کے پاس انہوں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس حیکل کے پاس خدا کے مسکن کے پاس رکھ لیا ہے ہالیلویہ پریز دا لارڈ میرے عزیزو ہم انسان ہوتے ہوئے کیا ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم خداون کے دیدار کے طالب ہوں خدا کے لئے مشتاق ہوں زبور نویس کہتا ہے کہ ہرن جیسے نالے کے پانیوں کو ترستی ہے اے خداون میری جان تیری پیاسی ہے کیا یہ ایکسپیرینس کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم خدا کے پاس جائیں اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اس سے بات چیت کریں اس کی حمد و سنا کریں اس کی پرستش کریں اور خدا کے گھر میں رہنا اور خدا کے گھر کا دربان ہونا یہ بہت اہم اور اچھی بات ہے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے حضوری میں خدا کے گھر میں ایک دن ہزار دنوں سے بہتر ہے اور خدا کے گھر میں رہنا کیا ہی دلکش ہے خدا کے گھر خدا کی حضوری خدا کا مسہ کیا ہی دلکش ہے تو میرے عزیزو ہماری جانے آج کے دور میں کیا خدا کے لئے اس طرح سے پیاسی ہوتی ہیں کہ ہم دعا میں جھکیں دعا کریں بہت سارے ٹاپکس ہیں کلام سنانے کے لئے لیکن دعا جو ایک ٹاپک ہے یا خدا کا مشتاق ہونا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے میرے عزیزو جو دعا کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ایک پریئر فل اور پاور فل مین ہوتا ہے جب ہم دعا گو ہوں گے تو ہماری روح جو اے خدا کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی رہے گی اور ہم خداون کے زور میں اور اس کی قدرت میں بڑھتے چلے جائیں گے اور خداون کا بندہ کہتا ہے اے خدا اے ہماری سپر دیکھ اپنے ممسو کے چیرہ پر نظر کر اے خداون لشکروں کے خدا میری دعا سن اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں خداون کہتا ہے کیونکہ خداون خدا آفتاب اور سپر ہے خداون فضل اور جلال بکشے گا وہ راست روح سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا کتنی خوبصورت بات یہاں پر بیان کی گئی ہے خدا کہتا ہے کہ خدا فضل بکشے گا فضل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فری گفت ہے جس کے لیے نہ ہم محنت کرتے ہیں نہ ہم اس کے اہل ہوتے ہیں لیکن جو چیز ہمیں فضل کے طور پر گفت کے طور پر مل جاتی ہے وہ کیا ہی خوبصورت اور رحم ہوتی ہے اچانک آپ کے زندگی میں کوئی میریکل ہو جاتا ہے کوئی موجزہ ہو جاتا ہے خدا اچانک سے آپ کو کچھ مہیا کر دیتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے اچانک یہ سب کچھ ہو گیا میری عزیزو یہ خداون کا فضل ہے اور خدا کے فضل سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنا فضل بڑھاؤں گا زیادہ کروں گا اور راست رو سے وہ کوئی نعمت باز نہ رکھے گا میری عزیزو جو شخص راست رو ہے جو سیدھی چال چلنے والا ہے جو سیدھی بات کرنے والا ہے اور جو سچائی پر چلنے والا ہے جس نے صداقت کو اپنا رستہ بنا لیا ہے جس نے سچائی کے بختر کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے وہ خدا کہتا ہے کہ وہ اس سے کوئی نعمت کو باز نہ رکھے گا ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ دے یہ دے لیکن ہم اپنے چال چلن کو اپنے کردار کو اپنی جو ہماری پہلی چاہتے ہوتی ہیں خواہشے ہوتی ہیں ہم ان پر گوھر نہیں کرتے کہ ہم خدا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں اور جب ہم خدا سے پیار کرنا شروع کر دیں گے جب اس کے رستوں پہ چلنا شروع کر دیں گے تو میرے عزیزو ہمیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے 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 ہمیں اس کے محبوب بننے کی ضرورت ہے میرے عزیزو اسی طرح سے آگے حوالے بہت زیادہ ہیں جو میں آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں ایک حوالہ پڑھوں گا زبور 105 اس کی چار آئیت خداون اور اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب ہو خداون کی قوت کے طالب ہونا یہ دعا کرنے کے مترادف ہے کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ جو دعا گو شخص ہے وہ قوت والا شخص ہے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کی قوت ہمیں مہیا کی جاتی ہے اور جس کے اندر جو دعا گو شخص ہے جس کی زندگی میں پریر ہے پریر لائف ہے اس کی وہ دعا وہ مضبوط شخص ہے وہ طاقتور شخص ہے اور وہ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ ہر طرح کا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم ضبور 105 اس کی چار آئیت میں پڑھا کہ خداون اور اس کی قوت کے طالب ہو اور ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو ہمیشہ ہم سنڈے کو بھی چرچ جانا پسند نہیں کرتے بعض اوقات ہم دنیاوی قوموں میں اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چرچ جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیشہ خدا کے دیدار کے طالب رہو جب ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے تو ہم قوت والے لوگ ہوں گے ہم زوراور لوگ ہوں گے ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہوں گے ہم اس کے محبوب بن جائیں گے اور جب ہم اس کے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں سب کچھ مہیا کرنے پہ قادر مطلق ہے اسی طرح سے آگے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں متی چھ باپ اور اس کی چھ آئیت بلکہ جب تُو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی پس ان کی مانت نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے معتاج ہو میرے عزیزو جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہم نے پشیدگی میں دعا کرنی ہے اور خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے معتاج ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ دعا کرتے ہیں دعا کرنی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کریں میرے عزیزو یہ کیوں ایسے لفظ لکھا گیا ہے ٹرانسلیشنز ہیں انگلیش کی بھی ہے وہ اس کی بھی ہے اور میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا ترجمہ کیا گیا یہاں پر لیکن خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم فضول ورڈنگز فضول الفاظ نہ استعمال کریں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہم مانگنے سے پہلے خدا جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہماری دعا میں ہماری دعا کے شیڈیول میں ففٹی پرسن جو ہے ففٹی سے بلکہ سیونٹی پرسن ہمیں خدا کی ورشپ کرنی ہے تعریف کرنی ہے اس کی اور اس کے بعد ہم نے خدا کے حضور میں اپنی ریکویسٹ رکھنی ہے ہمیں مانگنا ضرور ہے لیکن ہمیں زیادہ وقت خدا کی محبت میں اس کی چاہت میں ہم نے گزارنا ہے میری عزیزوں راس باس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یقوب پانچ باپ اور اس کی تیرہ آیت ہم پڑھیں گے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت کائے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداون کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی پس تم اپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ راس باس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایلیہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوز سے دعا کی مینا برسے چنانچہ ساڑھے تین برس تک زمین پر مینا برسا پھر اس نے دعا کی تو اسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یقوب کہتا ہے پاک روح کی رانمائی میں کہ ہم میں جو کوئی مصیبہ زدہ ہے وہ دعا کرے اگر کوئی خوش ہے تو وہ گیت گئے اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی بیمار اس کے باعث بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا تو میرے عزیزو دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ایمان کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس کے جو رزلٹس آتے ہیں وہ ہنڈرڈ پر سناتے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور خدا کے دیدار کے طالب بھی ہونا ہے اور ہمیشہ ہم اس کے دیدار کے طالب رہیں تاکہ خدا کے زور میں اور خدا کی قوت میں بنے رہیں اور جب ہم زوراور شخص ہوں گے تو ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے اور جب ہم خدا کے پیارے بن جائیں گے خدا کے محبوب بن جائیں گے تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں سب کچھ مہیا کر دے گا آئیں اس کلام کے لیے ہم خداون کا شکر ادا کریں اور ہم دعا کریں گے کہ خداون اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اور بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہاں جیسے بھی یہ کلام سن رہے ہیں خدا ان سب کو برکت دے اور ہمیں یہ تفیق دے خدا کہ ہم خدا کے دیدار کے طالب بنیں ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہیں ہم خداون کے زور میں اور اس کی قوت میں مضبوط بنتے چلے جائیں ہم خداون کے مسکنوں کے پیاسے ہو جائیں اس کے مسکن کیا ہی دلکش ہیں میرے عزیزو ہمیں خداون کے دیدار کے طالب ہونا ہے ہمیں اپنی محبت اس پر نچھاور کرنی ہے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے خداون کے لیے نچھاور کرنا ہے اور جس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں مفت میں نجات دے دی ہے آئیں اس مسیحہ کے لیے اپنے نجات ہندہ کے لیے اس کو ملنے کے لیے پیاسے ہو جائیں جیسے ہرن پیاسی ہوتی ہے پانی کے لیے ویسے ہی ہماری جانبی اپنے منجی خداونی اس مسیح کے لیے پیاسی رہیں آئیں ہم خداون کا شکر ادا کریں پیارے اسمانی باپ اس کلام کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں خدا باپ یہ کلام کا جو بیچ بویا گیا ہے میری یہ دعا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ جو کلام کا بیچ بویا گیا ہے وہ ان کی زندگیوں میں ہزار گناہ پھل لائے خداون دا تاکہ ان کی زندگیاں تجھ میں تیرے زور میں تیرے پاک روح میں تیرے کلام میں مضبوط ہوتی چلی جائیں تاکہ وہ اس آخری دور میں دشمن کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے اور یہاں پر جو آخری دور چاہے ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی شوٹی جائے خداوندہ جب ہم تیرے محبوب بن جائیں گے تو تو ہمیں اپنا اسمان کھول کر کسرس سے مہیا کرے گا اور تیرے لوگ کسی چیز کے متاجنا رہیں گے خداوند نیشنل نیوز کے لئے شکر گزار ہوں خداوندہ اس کے ساری منیجمنٹ کے لئے اس کے آنر کے لئے اس کے سارے کوورکرز کے لئے خداوندہ سب کے لئے تیرے حضور میں برکت چاہتا ہوں سہت اندرستی کی دعا کرتا ہوں ان کی ترقی کے لئے دعا کرتا ہوں خداوند کہ یہ دن دگنی راچ اگنی ترقی کرے اور تیرے جلال کے لئے بڑھتے چلے جائیں تیرے نام کو بہت دور تک لے جائیں اور خداوند تو ان کو برکت دے اسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے خداوند اپنا اسمان کھول کر ان کو بلیس کرنا ان کی فیملیز کو ان کے خاندانوں کو ان کے بچوں کو خداوند بلیس کرنا یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی